دیر سویر بیماری ہر کسی کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ضرور ہے کچھ لوگ اپنے شریر کو بیماریوں کا گھر بننے دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسے اندر داخل ہونے ہی نہیں دیتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی صحت مند نہیں رہ پاتے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن بیماری ان کا پیچھا چھوڑتی ہی نہیں ہے لیکن اب ویگ گیانکوں نے ان کے بیمار پڑھنے کی اصلی وجہ کا پتہ لگا لیا ہے جی ہاں یہ سٹیڈی سائنس میکزی نیچر میں چھپی ہے اس کے مطابق اس کے لیے ہمارے شریر میں موجود ایمیون ریزیلنس سسٹم ذمہ دار ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بیماری سے شریر کس حد تک لڑ سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ بار بار بیمار کیوں پڑھتے ہیں آخر ان کا ایمیون ریزیلنس سسٹم کمزور کیوں ہوتا ہے تو اس کے پیچھے تین بڑے فیکٹرز ہیں پہلا فیملی ہسٹری دوسرا ماحول یعنی کی صاف صفائی جگہ اور تیسرا انفلمیٹری سٹریس یعنی کی انفیکشن کی حالت میں شریر کا دیفنس سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور اس بینہ پر اس آدھار پر سائنٹسٹوں نے بیگیانکوں نے انسان کو چار کٹیگری میں رکھا ہے پہلا وہ جن کی ایمیونٹی ہائی ہوتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ ان پر ظاہر ہے کم رہتا ہے ایسے لوگ کم بیمار پڑھتے ہیں اور دوسرے وہ جن کی ایمیونٹی لو ہوتی ہے ساتھ میں انفیکشن کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے ایسے لوگ اکثر بیمار پڑھتے ہیں اور زیادہ جیتے بھی نہیں ہیں تیسری اور چوتھی کیاٹیگری کے لوگوں کی ہیلتھ نہ بہت زیادہ اچھی اور نہ ہی بہت زیادہ خراب رہتی ہے ایسے لوگ اوہ ساتھ مر جیتے ہیں اور اوہ ساتھ مر آپ کچھ بھی اندازہ لگا لیجائے لیکن حسین اس سٹاڈی میں جی سب سے کام کی بات یہ ہے وہ یہ کہ جب لوگ ریگلر ورک آؤٹ کرتے ہیں اپنا ہیلتھ اپنی ہیلتھ کے ہر پیرامیٹر کا خیال رکھتے ہیں صحت والا مارکر اوپر اٹھنے لگتا ہے اور ایکسرسائز بند کرتے ہی یہ مارکر دوبارہ زیرو پر پہنچ جاتا ہے یعنی کی مینٹیننس لگاتار کرنی پڑتی ہے مطلب ایکسرسائز کے بھروسے ہے ان کا شریر اور امیونٹی اور آپ خود کو کس کٹیگری میں رکھنا چاہتے ہیں یہ وقت آپ کے پاس بھی ہے اور یہ سب کچھ کیسے ہوگا یہ جاننے کے لئے بھم چلتے ہیں یوگرو سوامی رامدیو کے پاس جو آپ کے مارکر کو اوپر اٹھا سکتے ہیں کیونکہ آج جس پرشانی کو دور کرنے والے ہیں سوامی جی اس کی اصلی وجہ لائف اسٹائل سے جڑی بھی تمام بیماریاں ہیں سوامی جی پرنام پرنام سوامی جی دوار جو دیو بھومی ہے اتراکھنڈ اس کے پرنام میری بہنوں اس کے پرویش دوار سوامی درشاناند گرکل مہاوید دیال ہے پہت ہی ایک سندر پرکرتک جگہ ہے چاروں طرف سیکڑوں ورش پرانے پیڑ پودے ہیں یہ اونکار نمائک پیچھے بھون ہے 118 سال پرانہ ہمارے گرکل ہے تو گرکلی پرمپرہ میں گرششی پرمپرہ میں یہ یوگ پرمپرہ ہمیں پرابت ہوئی ہے اور آج میرے ساتھ یہاں پر گرکل کے برمچاری بھی ہیں کچھ پریوار بھی ہیں اور کچھ کٹھین آسن کرنے والے کٹھین آسن کرنے والا ایک سمو بھی ہے ان کی تو سپر ایمینیٹی ہے آپ تو بچو نٹراج آسن دھوز آسن یہ سب کرو میرے داہنی اور اور میرے ساتھ ہمارے پوچھے سوامی آدیت دیو جی جو پہلے چندر مہنو آ کرتے تھے اور پوچھے سوامی ایش دیو جی آدی یہ مہاپورش بھی ہیں اور ادھر بچے 20-25-25 کلو کی موگری گھومار ہے مضبوط بالک ہے ہمارے سارے پوچھے سوامی ہمارے بیاس دیو جی آدی سارے مہاپورش ہیں اور ہمارے آدھنی دیانن جی سے لے کر کے راکیش جی سے لے کر کے انیل جی سے لے کر کے سب ہمارے مہاپورش کرو سب تاڑا سنتیرک تاڑا سر اور ایمینیٹی کے لئے تو دوسری طرح دن دے بیٹھک لگانے چاہیے مکدر گھومانے چاہیے موگری گھومانے چاہیے دوسری طرح یہ آسان کر رہے کتھین کتھین آسان کرو بچوں یہ بوکس کس کے لئے لارکے اس کے اوپر اچھا ارے باب ارے باب اس لیاتا ہی تباہر ہے ادوانس سے بھی ادوانس کوشپ کا لیویل ہو گیا سب ہمارے جی یہ تو جمعی بھی نہیں ہوتا یہ ایڈوانس پوسابیہ اس نے خود ہی خوچ کیے نپونڈے جوٹا رفی نندر ہو جائے واقعی میں نپونڈے یہ سب پہرا کمانڈو کرتے ہیں وہ اسی ٹریننگ کر رہا ہے تو بھالک تو یہ ایک طرف یہ سرائل سہج آسن اور دوسری طرف سہج آسن نمسکار پھر یہ کٹھین آبھیاس پھر کٹھین آسن بھی چل رہے ہیں یہ سب کرتے کراتے ان کو بلوان بنا رہے ہیں سب بلوان بنے پراجیاوان بنے چریتروان بنے گونوان بنے اور کسی کی بھی ایمنیٹی لو ہونے کا تو پرشنے ہی نہیں سورہ نمسکار جو کر سکتے ہیں پورا سورہ نمسکار کریں اور لمبے لمبے شواس بھرے جن کو اس گرکولی پرمپاہ میں شیخشت دیکھشت ہونا ہے تو ہم سوامی جی بہت ایڈوانس سٹیج کے جو برکالت ہیں جو ایڈوانس یوگا ابھیاس کا طریقہ ہے وہ بہت سے لوگوں سے نہیں ہو سکتا لیکن روزانہ کے عام جو ابھیاس آپ کرواتے ہیں وہ تو سب ہی کر سکتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر